آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں لارجر بینچ جہاں مقدمات کی سامات کر رہا ہے محکمہ سیحت سندھ میں کرپشن کی تحقیقات کے لیے ڈاکٹرز نے چیف جسٹس سے جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا مٹھی تھر پارکر میں پاس بچوں کی حلاقت پر سیگرڈی سیحت نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شاکت قرائی سے شاکت قرائی بتائی گا اور کون کورٹ سے اہم کیسز زیر سامات ہیں شاکت قرائی آپ کا آواز موصل ہو رہی ہے تو اپ ڈیٹ کیجئے گا اور کون کورٹ سے اہم کیسز ہیں جو زیر سامات ہیں آج سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں دیکھیں اب تک پانچ اہم مکنمات ہیں جس کی سامات ہو چکی ہے اور سندھ میں صاف پانی کی فرامی کی مطالبہ جو کیسز تھا وہ ابھی اس کی سامات جاری ہے جو آج سب سے پہلا کیس چیف جیسٹس نے لیا اس میں سندھ کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ترقیہ نہیں ہو رہی تھی ان کی جانب سے درخواست دی گئی تھی اور یہ کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا تھا لیکن آج عدالت نے ایک ماہ کا وقت دیا ہے حکومت سندھ کو کہ ایک ماہ کے اندر تمام ڈاکٹرز کے جو ایشیوز ہیں وہ حل کر کے کورٹ میں رپورٹ پیش کریں ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ دس مطالبات ہیں ڈاکٹرز کے جن کے تین مطالبات حل کر لیا گئے ہیں باقی ان کے پرووشن کا جو ٹائم اسکل کا معاملہ ہے وہ ابھی حل کیا جائے گا ایک ماہ کی محلت سے دکومت نے خود مانگی تھی اور عدالت نے ان کی محلت کی درخواست منظور کر لی اور آئندہ ایک ماہ کے بعد رپورٹ آ کر دکومت کی جام سے پیش کی جائے ڈاکٹرز کے پرووشن کے حوالے سے دوسرا کیس شریع نام مہمن کے حوالے سے تھا جیل منتقلی اور اس کے لیے گزشتہ سماعت پر عدالت نے ایک بورڈ قائم کیا تھا کہ شریع نام مہمن کے حوالے سے جو جناح میڈیکل اسپطال کا بورڈ تشکیل دیا گیا تھا اس کی جو رپورٹ ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے اور اس کے بعد نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرائے جائے آج اس کی بھی رپورٹ آئی اور عدالت کو بتایا گیا کہ جو رپورٹ پچھلی میڈیکل بورڈ کی تھی اس میں کافی تضادات موجود ہیں لیکن اس کے لیے وہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ شریع نام مہمن کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے جب تک وہ خود اپنے تجویز کردہ ٹیسٹوں کا معاینہ نہیں کرتے اس کی نئی ٹیسٹیں نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی حتمی رپورٹ نہیں دے سکتے لیکن جو پچھلی رپورٹ تھی وہ اس میں کافی تضادات تھے ایک اور معاملہ تھا کراچی کے اندر فٹ پات اسکولز کا اس کے لیے اس کو بھی جو کمیشن مقرد کیا تھا لاسٹ ہیرنگ پر اس نے رپورٹ دی کہ یہ معاملہ ضرور چل رہا ہے اور فٹ پات پر ابھی تک جو اسکولز ہیں وہ قائم ہیں اس کے لیے بھی عدالت نے کمیشن کو کہا کہ اس سے دھکومت کے ساتھ مل کر اس معاملے کا بھی ایک ہفتے کے اندر حل نکار کر عدالت کو بتایا جائے سپریم کورڈ کراچی ریجیسر میں اہم کیسٹس کی سماعت جاری ہے چیف جسٹس پاکستان کی سپریم کورڈ کراچی ریجیسر میں سماعت کی جاری ہیں اپڈیٹ کر رہے تھے شاگت قرائی بہت شکریہ آپ کا